بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر سے خوش آمدید میرے پیارے سے چینل دیسی چٹھارا میں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں سفید چنوں کا سالن جس کے لیے لیے ہیں جی میں نے ادھا کلو سفید چنیں اور میں نے انہیں ایک رات کے لیے بھگو دیا تھا اگر رات میں نہیں تو دن میں تقریباً جو ہے چار سے پانچ گھنٹے آپ ان کو بھگو دیں اور ان کو میں نے پریشور ککر میں ڈالیا اور ساتھ ہی پانی ڈال دیا پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ چنیں گل جائیں اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا پانی بچ جائے جلے اور دو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے نمک تاکہ چنوں کے اندر اس کا اضائقہ چلا جائے ایک ڈالچینی کا ٹکڑا اور ساتھ ہی میں نے دو بڑی الائچی جو ہیں کالے والی وہ ڈالی ہیں تاکہ ان کا بادیپن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پریشور ککر بند کر دیں اور جب پریشور ککر چلنا شروع ہو جائے تو تو ٹوٹل دس منٹ کے لئے اسے چھوڑ دیں اور بعد میں اس کو اوپن کر لیں ٹوٹل جو ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو پریشور ککر کو کھولوں گی اور چنوں کو چیک کروں گی کہ وہ کس حد تک گل چکے ہیں الحمدللہ جی سارے چنیں ہیں ماشاءاللہ گل چکے ہیں اور بہت زیادہ نہیں گلانے تاکہ وہ بلکل ہی ٹوٹنا جائیں یہ دیکھیں اور کسر بھی نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کچھ ہوں دوڑے بہت ایک پریشور ککر میں نے الگ سی لیا اس میں میں نے پیاز دو میڈیم سائز کے ڈالے اور ایک مٹی بھر کے لسن ڈالے چھلا ہو اور اس کے بعد میں نے ایک بڑا کپ پانی کٹ ڈالے اس میں جس میں وہ گل جائیں دونوں چیزیں اور یہ ٹوٹل دو منٹ کے لئے آپ نے بند کرنا ہے یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں پریشور ککر کھولوں گی اور لسن اور پیاز جو ہیں وہ گل چکے ہیں میری ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں فل دیکھا کریں تاکہ آپ کو پری تفصیل سے سمجھا سکے یہ میں نے ادرک کا پیسٹ ڈالے ایک ٹیبل سپون بھر کے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے ایک بڑا ٹوماٹر لیا تھا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے کرسٹ سبز مرچے لیے ہیں پی سی وی اور جو ہے آپ نے اس کو پھر اچھے سے بھوننا ہے اور ہاف کپ جو ہے جی میں نے آئل کر ڈالے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز اور آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ساتھ ہی میں نے نمک ڈالے اور سرخ مرچ اور ہلتی یہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں خوشک دنیا ڈالے ایک ٹیبل سپون زیرہ کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون اور جو ہے گرم مسالہ وہ بھی ایک ٹی سپون ڈالے میں نے اور یہ دیکھیں مسالہ بلکل مکس ہونا چاہیے تاکہ اس میں پیاز لیسن کچھ بھی آپ کو نظر نہ آئے چکن پوڈر میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالے اس میں ساتھ ہی ایک ٹی سپون میں نے کورما مسالہ اس میں ہٹ کیا ہے یہ بہت ہی مزیقے بنیں گے چینلیں آپ ٹرائے کریے گا ضرور کر کے مجھے بتائیے گا تو جو ہے آپ کو بہت ہی پساند آئیں گے یہ میں نے اگلے ہوئے جو چنے رکھے تھے وہ ساتھ میں نے دو پیالیاں بھر کے اس میں ڈال دی ہیں اور ان کو ہلکا سا بھونیں گے آپ اور جو میں نے یقینی جس پانی میں یہ چنے ابالے تھے وہ الگ سے چھان کے رکھ لی تھی اب میں وہی اس میں ایٹ کروں گی آپ اپنے حساب سے تھوڑا زیادہ یہ کم کر سکتے ہیں روٹی ہوگی تو آپ تھوڑا کم ڈالیں گے پانی اور اگر آپ چابنوں کے ساتھ کھائیں گے تو تھوڑا زیادہ پانی کر لیں تاکہ اس کا شوربہ بن سکے یہ دیکھیں کہ اچھے سے اپنے مکس کرنا اس کے بعد جو ہے میں نے ایک مسالے والی جو ٹی بی جس میں مسالہ پیسٹیں اس میں تھوڑا سے چنے ڈالیں یہ دیکھیں اُبلے ہوئے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے ان کا پیسٹ بنا لیے اور اس کے بعد جو ہے یہ میں نے چار ٹیبل سپون جو ہے اس میں بھر کے ایٹ کر دیا کیونکہ میرے چار ہی بنے تھے اگر آپ کا ایک دو زیادہ بھی ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں اس سے شوربہ بہت مزے کا اور گھڑا گھڑا بنے گا جو کہ کھانے میں بہت ہی مزہ دیتا ہے یہ دیکھیں اس کو ڈال کے پھر آپ اچھے سے اس کو مکس کر لیں اور جو ہے شوربہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بہت ہی اچھا بنا تھا بنا کے ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ کے گھر والے تو کھا کے بولیں گے ہی بولیں گے واہ جی واہ کیا بات ہے اس سالن کی سفید چینے آپ نے بڑی دفعہ بنائے ہوں گے آپ اس طریقے سے بنا کے کھائیے گا آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا یہ دیکھیں جی میں نے اوپر سے خوشپ میتھی ڈالی ہے شوربے کی بہت ہی مزے کی خوشپو آئے گی ذائقہ بہت اچھا آئے گا ٹرائے ضرور کریے گا یہ بنا کے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور یہ میں نے سبز دھنیا اور سبز مرچے ڈالیں اس میں ثابت اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی لزیز بنے تھے ساتھ ہی میں نے چاول بھی ابالے تھے اور ساتھ میں نے روٹی بھی منگائی تھی تاکہ جو جس کو پسندے وہ اس کے ساتھ اس کو کھا سکے دعاوں میں بہت ساری یاد رکھئے گا اور ٹرائے ضرور کریے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ